بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر فانگل آج ہم بات کریں گے فائن نیڈل ایسپائریشن سائٹالوجی ایف این ایسی یا جسے عرف عام میں سوئی والا ٹیسٹ کہتے ہیں بسی کے لئے یہ ہے کیوں اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے جب بھی کسی بھی انسان کے جسے میں کہیں پہ کوئی گلٹی بن جاتی ہے جو سویلنگ بن جاتی ہے تو اس سویلنگ کو رول اوٹ کرنے کے لئے کہ خدا نہ خواستہ یہ سویلنگ کی وجہ کیا ہے اللہ نہ کرے سویلنگ میں کوئی ملیگنیر سیل کوئی کینسر کے شوایج یا کینسر کے سیل تو نہیں پائے جا رہے تو اس کو معلوم کرنے کے لئے سرجن کیا کرتا ہے اس گلٹی کا ٹیسٹ کروانے کے لئے پیثالوجیس کے پاس بھیجتا ہے پیثالوجیس کیا کرتا ہے نیڈل کے ذریعے اس کے اندر سے مواد میٹیریل لیتا ہے اور اس میٹیریل کیا گے سلائٹ بنا کے سٹین کر کے میکروسکوپی پہ دیکھتا ہے کہ آیا اس میں کوئی کینسر کے سیل ہیں یا نہیں یا یہ کوئی عام لائپوما چربی ہے یا جو بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی ایف این ایسی ہوتی ہے تو مریض کے لئے جو مریض سوال کرتے ہیں کیا اس سے درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس ٹیسٹ سے تو اس کے لئے اس میں جو ہم نیڈل استعمال کرتے ہیں فائی فیسی سی کنیڈل ہم یوڈیل استعمال کرتے ہیں اور وہ اس کا جو گیج کروایا ہو تو جو بلڈ کا ٹیسٹ کرواتے ہوئے کرواتے ہوئے سوئی کی جو چوبن محسوس ہوتی ہے اتنا ہی درد ہوتا ہے تو یہ بہت ہی منیمل انویسیف اور منیمل پروسیجر ہے اور یہ دو سے تین منٹ یا اس سے بھی کم ڈیوریشن کا پروسس ہے ٹھیک ہے تو دو تین منٹ کے بعد مریض فری ہو جاتے ہیں ہاں اگر مریض کو بعد میں درد ہو تو مریض اس کے لئے درد کی کوئی بھی دوائی لے سکتا ہے پینا ڈال بروفن ٹھیک ہے کوئی بھی دوائی لے سکتا ہے تو یہ ایک بسیکلی پروسس ہے اچھا اب گلٹی جو ہے اللہ نہ کرے اگر مریض کو کسی گردن میں گلٹی ہے تھائرائیڈ کی سویلنگ ہے گائٹر ہے تو اس کے لئے مریض کا سب سے پہلے الٹرساؤنڈ یا مریض کا جو تھائرائیڈ سکین ہے وہ لازمی ہونا تھا یہ اس ٹیسٹ سے پہلے اسی طرح اگر مریض کو پستان میں گلٹی سویلنگ ہے تو اس کے لئے بھی میموگرافی یا الٹرساؤنڈ ہونا لازمی ہے کیونکہ پیتالوجس کو مزید آسان ہی ہو جاتی ہے کورلیٹ کرنے کے لئے تو یہ دو ٹیسٹوں کے لئے ضروری ہے اور میری ویڈیو میں اس کا پروسس کی یہ ہوتا کس طرح وہ بھی دکھایا جائے گا اگر کوئی ڈاکٹر وزرات اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے میڈیکل سٹوڈن دیکھ رہا ہے تو اگر آپ نے باقی ہر جگہ پہ آپ اگر جب سویلنگ کریں گے بیسیکل یہ ایسپیریشن سٹالوجی ہے تو آپ اس میں ایسپیریٹ کریں گے لیکن اگر آپ تھائرائیڈ کی ایفینیسی پر فارم کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں ایسپیریشن نہیں کرنی اس میں آپ انسٹ کر کے دیفرنڈ ڈائریکشن میں جا کے آپ مواد لے سکتے ہیں لیکن ایسپیریشن نہیں کرنی کیونکہ تھائرائیڈ جو ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں یہاں بہت ساری وینز گزر رہی ہوتی ہیں آرڈیز گزر رہی ہوتی ہیں تو ان کے ٹرومہ کی چنٹس بڑھ جاتے ہیں تو اس وجہ سے کوشش کرنی ہے کہ تھائرائیڈ کے کیس میں آپ نے ایسپیریشن نہیں کرنی لیکن باقی ہر جگہ پہ آپ ایسپیریشن کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی اگائی ایفینیسی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی جہاں بھی رہے اپنا خیار رکھیں پاکستان زندہ بات اللہ نیکے بات